آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سٹریس میں کب جاتا ہمارا پلانٹ ایک تو ہمارا اگر بہت زیادہ ڈروٹ پڑے تب ہمارا پلانٹ سٹریس میں جاتا ہے دوسرا جب بہت زیادہ موشن ہو جیسے آج کل ہے تب پلانٹ سٹریس میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اولہ پڑتا ہے پتیاں ٹوٹتی ہے اور ڈیمیج ہوتی ہے فروٹ ڈیمیج ہوتا ہے تب بھی ہمارا پلانٹ سٹریس میں جاتا ہے تو سٹریس کے بہت سارے کاران ہو سکتے ہیں اس سٹریس سے جب باہر نکلنے کے لیے یہ چیزیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں خاص طور پر سی ویڈ والے جو بھی ہمارے پاس مولیکیول ایوی لیول ہے مگر میں یہاں پہ اپنی لائیو کے مادیم سے کچھ لوگوں کو جواب بھی دینا چاہوں گا کہ ریکمینڈیشن کیا چیز ہے بہت سارے لوگ اس کو کہیں نہ کہ کمپنی کی پرموشن سے جوڑتے ہیں تو میں آج بڑے ساف سترے طریقے سے بتانا چاہوں گا سب ہی باغوان ساتھیوں کو کیونکہ ایک وشواس سے جڑا ہے ہمارا رشتہ جب ہم نام نہیں بتائے گے تو جو ہمارا فارمر ہے جو اویر فارمر نہیں ہے یا بہت سارے کنفیوجن ہے جو اپسنٹی فارمر ہے جو گھر سے باہر رہتے ہیں لیبر پر ڈیپینڈنٹ تو ان کو اگر کیمیکل کی نولیج ہوتی تو آج سارے وہ سٹوڈنٹ ہوتے نونی میں یا ہولٹیکلچر میں یا ڈاکٹرز ہوتے تو کہیں نہ کہ فارمر کو بتانے کے لیے جو ہمارے بگیچوں میں جو بھی ٹرائل لگے اور جو پاس ہوئے اس کی جو نولیج ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں اس کا ادھارن آپ نے دیکھا ہوگا بارہ اکاسٹ پوری انڈسٹری میں کی جاتی ہے کشمیر سے لے کر اترا کھنڈ سے لے کر پورے ہیمہ چل میں تو وہ ریکمینڈیشن نہ کسی نونی کی تھی نہ کسی ویبھاگ کی تھی نہ یونیورسٹی کی تھی وہ صرف صرف اور صرف میری ریکمینڈیشن تھی تو آج بکو بھی کر رہے ہیں لوگ اور اچھے فائدے لے رہے ہیں پی جی آر کی ریکمینڈیشن ہماری تھی تو آج آپ دیکھئے کہ شیڈیول میں آنے کی تیاری میں ہے سی آئی بی میں ریزیسٹڈ ہو چکا ہے جی اے پور جی اے سیون سکس بی اے ٹائپ تو یہ دیکھیں آپ کے کتنا چینج آئے آپ نے کبھی سنا ہوگا تو آپ یہ دیکھئے کہ جو بھی کسی بھی چیز کے بہتر ٹرائل آئے گے تو ہمارا دائیٹ تو ہے کہ ہم اس کو ساجہ کرے تو جو ریکمینڈیشن ہے اس کو ہمیشہ شیئر کرتے ہیں جو امیز ایکسل کہ ہم نے جو ٹرائل آپ کو ڈالنے کے لئے بولا تھا اس کے دو تین اپلیکیشن تو اس کے جو ٹرائل ہے جو نونی میں مجھے پرسو پتا لگے اس کی جو اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا بھاگوان ساتھیوں آپ لوگ پیکیج اینڈ پریکٹیس کر کے ایک بھک نکالتی ہے انیورسٹی کبھی بھی آپ نونی انیورسٹی جائے یا کہیں سے منگوائے تو پیکیج اینڈ پریکٹیس کی بھک ضرور منگائے وہاں پر جو ریسرچ ہوئی ہے جو ٹرائل کسی بھی دوائی کے ہوئے اس پر پروپر ڈوز کے ساتھ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ پورا چارٹ ہوتا ہے پیکیج اینڈ پریکٹیس کا تو پوری بک ہوتی ہے اتنی ایک اس کے بہت ہی ایک اچیت ملیہ پہ ملتی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی خرید سکتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں تو بھاگوان ساتھیوں یہ باتیں وہ تھی جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں اب بات کروں گا پیٹل فال کی تو اگر میں پیٹل فال کی بات کروں تو بہت ہی مہتوپون سمیں رہتا ہے ہمارا پیٹل فال سے لے کر والنٹ تک کا کیونکہ یہاں پر ہمارے سیلز کا ڈویزن ہوتا ہے جو نرداریت کرتا ہے کہ آپ کی آنے والے سمیں میں پروٹ کوالٹی کیسی ہوگی اور آپ کے سائز کیسے آئے گا اور بھی بہت ساری انیت چیزیں تو یہاں پر آپ کو بہت ہی دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ کن کن پروڈکٹس کا استعمال یہاں پر کر سکتے جس سے آپ اپنے پھلوں کی گنوطہ بڑھا سکتے یا یہاں پر کون کون سی بیماریاں اس وقت آتی ہے تو جو سب سے پہلی بیماری ابھی جو گرسیت رہے گی اور جیسا موسم میں دیکھ رہا ہوں ایک تو پاڈری ملڈیو پاڈری ملڈیو میں آپ دیکھیں گے سپیس چورن پتیوں کے اوپر یا چوٹی میں آپ نئی شوٹ پہ دیکھیں گے وہ آ رہا ہے وہ موششر میں زیادہ آتا ہے اسی لئے اس سال اس کا پرکوب زیادہ رہے گا اس کے لئے آپ اور پتے بلکل ایسے فولڈ ہو جائے گے آپ کے جب پتہ آپ کا فولڈ ہو جائے تو سوچ لینا آپ نے کہ آپ کے پاڈری ملڈیو روگ لگ چکا ہے چونڈ روگ اور دوسرا آپ دیکھیں گے ایفیڈز لگ رہے آج کار گرین ایفیڈ بلیک ایفیڈ نئی کومپل جو نئے خاص پر نئے پودے اس کے نیچے چھوٹ چھوٹے سے کیڑے لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چینٹیوں کے بھی وہاں دیکھیں گے بہت سارے لوگ بولتے ہیں چینٹیا لگے ہیں وہ چینٹیا نہیں ہوتی ہے جو وہ ایفیڈز ہوتے ہیں وہ ایک میٹھا سا پردار چھوڑتے ہیں پیچھے تو وہ چینٹیا اس کو کھانے جاتی ہے آپ کو چینٹیوں کو مارنے کے لئے نہیں بلکہ ایفیڈ کو مارنے کے لئے اس کے لئے آپ کیا کریں باگوں ساتھ ایک گلتی نہ کریں کہ اب آپ یہ نہ کریں کہ اگر آپ کو کیڑا دکھنے لگیا تو آپ پورے بگیچے میں سپرے کرنے لگے آپ پٹو مشین میں سپورٹ سپرے سے پٹو مشین سے جہاں جہاں دکھ رہا ہے وہیں پر سپورٹ سپرے سے اس کو ٹریٹ کریں تاکہ آپ کی نہ آگے مائٹ فیلے گی اور نہ ہمارے فرینڈلی کیڑے اس میں مرے گے اس کے ساتھ ساتھ پھروٹ بورر رکھتا ہے جو سنڈیا لگتی ہے باگوں ساتھیوں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے پرسنٹ وہ سنڈیا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں پورے بگیچے میں گھوم چکا ہوں مجھے کہیں بھی نہیں دیکھ رہا اور کچھ لوگ ابھی سے انسیکٹی سائٹ پہ جانے کی بات کریں تو یہ بہت ہی غلط پریکٹیس ہے اس سے آپ کو نقصان ہوگا اُلٹا آپ کا خرچہ بڑھے گا آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر کیڑا آئے گا تو کتنے پرسنٹیج میں آئے گا تھوڑا بہت ڈیمیج کرنے دیجئے اگر زیادہ ڈیمیج ہو تو آپ ملاتھیون کی سپرے کر سکتے ہیں ٹکومی ٹائپ میں ٹکیبی ٹائپ میں کچھ ایسے بھی پروڈکٹ آتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تھائیو میتھاک زوم بھی آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ گرین روزی ایپل ایفیڈ تھائیو میتھاک زوم کی آپ لیکویڈ ہوگا تو ہنڈرڈ ایمل کی ڈوز ہے پاورڈر فارم میں ہوگا کسی بھی کمپری کا جو بھی آپ کو ملے تو اس کو آپ کو دو سو گرام پٹ ٹو ہنڈر لیٹر ووٹر میں کے حساب سے آپ کو سپورٹ سپرے کرنی ہے اس کے ساتھ ایک اور مہتوپون چیز میں بتانا چاہتا ہے جیسا بھی موسم چل رہا ہے یہاں پر ایک شنکہ یا ڈر ہے ہم سب کو وہ ہے کہیں نہ کہیں اگر سکیب کے سپورز پڑے ہوئے تو آپ ضرور بھگیچوں میں اس کو ایڈنٹیفائی کیجئے آپ بھگیچہ ریگولر ویزٹ کیجئے چیککنگ کرتے رہیے تو اگر ایسی ستھیتی آتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ فنگیسائیڈ کا صحیح استعمال continue اچھے گیپ پہ کرتے رہے تو یہاں پر بہت سارے فارمر میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ابھی کیا ڈالتے یا کیا ڈالے گے تو اگر ہمارا پلانٹ سٹریس میں اور کچھ لوگوں کے میرے سے کوشن آ رہے پیلا سا پتہ ہے اگر آپ پیلا پتہ ہے اور کلورو فیل نہیں بن پا رہا ہے تو ایک اپی اپیوک سمئے ایک مدد کرے اوپر سے پھر سپرے آئے گی اگر آپ جو بھی ٹونک ڈالتے ہیں تو بائیو زیم فروٹ پلس بائیو ویٹا ٹائپ یا بائیو سٹومیلنٹ جو بھی ڈالتے کیونکہ سٹریس میں ہمارا پلانٹ ابھی ایک سس موشچر کی وجہ سے تو سٹریس سے بھی وہ آپ کو باہر نکالے گا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کون سی چیز کس پر پس سے ڈالے اس سے کلورو فیل بھی بنے گا اور کچھ فارمر جو فرٹیلائزر بیسٹ میں ڈالتے جیسے میں اگر بات کروں تو میں آئیسی آئیسی کمپنی کا 0 39 32 ڈالوں گا اپنی پریکٹیس کے انصار جہاں جہاں مجھے ضرورت ہوگی کیونکہ ایک تو وہ پی ایچ گھٹائے گا ہمارے پانی کا کیونکہ میرا پی ایچ آٹھ سے سڑھ آٹھ تک رہتا ہے تو اس کو اگر ڈاؤن کرنا تو اس کے لئے ٹیکنالوجی چاہیے ویسے ہم نے ابھی نونی کو بھی بولا کہ جو یہ HCL ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے ہم سستے سے سستے ریٹ میں فارمر کو لابد کرا سکتے ہے تو ہمیں آشوست کیا گیا ہے نونی کے دوارہ کہ اس پر کاری ہوگا تو پانی کا پی ایچ بڑا کرنا پڑے گا جو بھی لوگ میرے سے question پوچھ رہے آپ wait کیجئے جب یہ session ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے question لیے جائے ابھی نہ لکھے آپ جو باتیں بتائی جارہی آپ اس پر دھیان دیجئے نہ کہ ابھی اپنے question پر دیجئے تو یہ چیز آپ کر سکتے اس کے ساتھ پیئر کے ساتھ میں کور کرنا چاہوں گا پیئر میں بھی فارمر کی ڈیمانڈ آرہی ہے جو نیوٹریشن آپ سیب میں ڈالتے جو فنگی سائی آپ سیب میں کر سکتے مگر دھیان کیا رکھنا پڑے گا ابھی ایک انسیکٹ آتا ہے پیئر سیلا تو وہ پیئر سیلا بھی آپ دیکھیں کہ سیب میں اپل سیلا اور اس میں لگے بلکل چھوٹا سا کیڑا ہوگا آپ ایک ایسے ڈیمپل سے پڑتے ہے فروٹ میں بہت ڈیپ سا ایک ہول ہوگا ڈیمپل سا پڑا ہوگا فروٹ میں پیئر میں بھی اور سیب میں بھی وہ سیلا ہے تو اس سیلا کے لیے آپ کو اگر آپ ارگینی کیا نیچر میں تو آپ نیم آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ پرابلم آئی آپ چیک کر سکتے فروٹ کے اوپر چھوٹا سا گرین سا کیڑا ہوتا ہے اور باغ ساتھی آپ کو دیان سکتے اگر کوئی لوگ نہیں دیکھ پائے ویسے بہت بڑا ہوتا ننگی آنکھوں سے بھی دیکھی جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا آپ کے پار ٹول ہونے چیئے جس سے آپ identify کر سکے اور آج کل بڑے question آ رہے کہ جو پتیوں کے اوپر براؤن سے سپورٹ پڑے ہوئے کچھ مڑے ہوئے ہے کچھ براؤن وہ basically وائرس ہے leaf کر یا پلہ پلہ سے اگر داگ پڑے تو وہ موزیک وائرس ہے ان دونوں بھی بیماری کا کوئی بھی علاج نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا وہ پلے پڑے پھنگے سائٹ ڈالتے اس کے ساتھ آپ کو anti white کرتے ہے تو اس کو کافی relief ملتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں آج کل جو بھی آپ پتے مڑے ہوئے ہے گیچوں میں یا موزیک وائرس ہے جس میں آپ پتہ پیلا بھی ہو چکا ہے اس میں آپ پودوں کو مارک کر دیجئے اگلی سال جب آپ پرون کرے گے کیونکہ یہ صحیح سمیہ چینیت کرنے کا وائرس والوں کو جترے بھی infected plant ہے آپ کے بھی مارک کر دیجئے اس سے نہ کل میں دیجئے نہ کسی کل میں دیجئے نہ اپنے پاس لگے کیونکہ spread ہوگا کیونکہ وہ اس کے سیم میں چل پڑا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے چینیت کریں ان پودوں کو اور اگلی بار جب آپ روننگ کرے گے ونٹر میں تو پہلے باقی بگیچوں کی کیجئے اس کے بعد ان پودوں کی کیجئے اور اپنی کیجی کو سینیٹائز ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ کوئی علاج نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے ابھی جو ہم 12 61 یا سوری 12 61 نہیں جو بھی ہم NPK یا PK ڈالتے ہیں خاص طور پر پوٹاشیم اور اوپر یہاں دھیان رکھنے والی بات ہے جیسا بہت رینی سیزن ہے اگر آپ نائٹروجن یہاں پر کسی بھی روب میں تھوڑی زیادہ فالیر کے مادیم سے تو پاوڈری میل ڈیو کہیں زیادہ سپریڈ ہوگا آپ کے اسی لئے اب دھیان رکھیں آپ 0 49 32 0 24 36 کچھ ایسے سے الگ کمپنی کے پروڈکٹ آتے مارکٹ اس کو آپ ڈالی کیونکہ جو سیل ڈویزن ہے وہ وہاں پر آپ کا پٹاشیم اور سپر کافی مدد کرے گا سیل ڈویزن کے لئے ابھی سیل ڈویزن ہوگا اکھروڈ تک اکھروڈ کے واضح سیل کا ویبھاجن ہوگا جو بھی اس کے بعد آپ نائٹروجن پھر نہ کرے پھر آپ کلر کی پروبلم آگے دے گا بوش انجولرز انمول رشتوں کے لئے